گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلاما علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلاما علیك يا رسول اللہ والسلاما علیك يا حبیب اللہ والسلاما علیك يا نبي اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں اس کے دعویٰ موضوعات کو بھی متعین کیا جاتا ہے الحمدللہ مختلف موضوعات پر بے شمار سلسلے مدنی چینل کی زینت بن چکے ہیں سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کالز کے آغاز سے پہلے سوال ہے کہ ابھی ربی نور شریف کی آمد آمد ہے الحمدللہ دنیا بھر کے اندر اور بن خصوص پاکستان کے اندر عاشقان رسول گھروں کو اپنی مساجد کو گلی محلے کو سجاتے ہیں اب یہ سوالات اس وقت بھی آتے ہیں لیکن ابھی یہ سجنے کا عمل شروع نہیں ہوا سجاوٹ کا عمل شروع کیا جائے گا ابھی یہ عمل قبل کہ اس کو شروع کیا جائے تو اس میں کیا کیا احتیاطیں اس کے حوالے سے کرنی چاہیے اگر کوئی چندہ لے کر کرتا ہے بجلی کے معاملات ہیں تاکہ کر لینے سے پہلے پہلے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں جن سے اپنے بچنے کا حکم ہے تو وہ ارشاد رما دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یقیناً ایک باعث برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رازی کرنے والا کام ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ان خوشیوں کے منانے کے محتاج نہیں ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بیعصد کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کی توحید کی طرف اللہ تبارک وطالعہ کی دین کی طرف بلا کر ان کو جنت کے راستے پر چلایا جائے حضور علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا اچھی بات ہے ایک نیک کام ہے لیکن ضروری ہے کہ اسی انداز میں خوشی منائی جائے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہوں جیسے جھنڈے لگانا یا جھلرے لگانا جلوس نکالنا یہ تمام کے تمام اچھے کام ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے کیے جائیں کہ آپ راضی ہوں اور آپ کے راضی ہونے سے آپ کا را بز وجل ہم سے راضی ہو جائیں لیکن ان تمام کاموں کے اندر شریعت متحرہ کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے شریعت متحرہ کے کسی حکوم کی خلاف ورزی ہو ایسا معاملہ ہو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر کوئی حرف آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے مثلا جو بھی خوشی منانی ہے اسے حلال پاک تیگی پیسوں سے منائے اس میں کوئی ناپاک کوئی ناجائز کام ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس ایسا پیسہ لیکن خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نیاز کرنی ہے آپ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ملاد کرنی ہے تو اس میں تو بالکل آلہ بالکل خالص پیسہ آپ اس میں لگائیں بعض لوگ حرام کے پیسوں سے جوہوں کے پیسوں سے ترہ ترہ کے پیسے لگا کے جو خراب پیسے ہوتے ہیں ان سے ملاد کرتے ہیں یاد رکھیے کہ انتہائی ناپسندیدہ و ناجائز و حرام کام ہیں میں نے ارز کی کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ان خوشیاں منانے کی احتیاج نہیں ہیں آپ اس کے محتاج نہیں ہیں اگرچہ کہ جو آپ کی شریعت کے مطابق خوشیاں مناتا ہے اس سے حضور علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں جیسا کہ بزرگوں نے اس کی تصریح کی ہے لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جب بھی منائیں گے خوشیاں تو پاک پیسوں سے منائیں گے اس کے علاوہ میرے علیہ السنت نے ایک پمفلیٹ پورا ایک خط اس حوالے سے پورا تحریر فرمایا ہے جس میں آپ نے احتیاطیں بیان کی ہیں کہ کسی آنے جانے والے کو جسے روڈ کے اوپر بعض جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اس طرح سے جو حقوق عامہ ہوتے ہیں وہ تلف ہوتے ہیں یا روڈ جو ہوتا ہے اس کو خود اس طرح سے دیتے ہیں کہ وہ خراب ہو کر رہے جاتا ہے اسی طرح محفیلے بعض اوقات روڈوں پر اس طرح کی جاتی ہیں کہ جس سے آنے جانے والے تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں بلندہ واسے رات کو دو دو ڈھڑا ہی بجے اس طرح کی ناتیں ناتخوانیہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے گریز کریں اور امیر علیہ السنت کا یہ خط صبح بہارہ جو آپ کا رسالہ ہے اس میں یہ موجود ہے اس کو ابھی سے حاصل کر لیں اور اس میں جو جو احتیاطیں لکھی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ منانے کی کوشش کریں گے تو دو جہاں کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ اب آئینے والے مدنی مذاکروں میں بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے جی انشاءاللہ جی کچھ کالز ہمیں سنا دیتی ابو مہبار تاری باب المزینہ گراچی سیاد کر رہا ہوں دعویٰ علیہ السنت کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ جاندار کی تصویر والا کمبل استعمال کرنا کیسا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں آنکھیں گھوانے سے خوشو ملتا ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہے جواب ارشاہ سواتی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تھی ایک اور قول سنائے میں تاہر بات کر رہا ہوں لندن سے میرا یہ سوال تھا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میرے گھر والے کیا میرا انتظار ہے لندن سے گاؤں پہنچنے کا لیکن اس کے لئے ایک دن لگ جائے گا تو اس کے لئے اسلام میں کیا حکم ہے فوت ہونے کے بعد جنازہ کب ہونا چاہیے اور اگر جناہ پڑ دیا جائے تو کیا وہ میرے لئے رکھ سکتے ہیں میت کو مو دیکھنے کے لئے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ابو امیمہ بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جاندار کی تصویر والے کمبل آج کل سردیوں کا موسم ہے پاکستان میں تو کمبلوں پر اگر جاندار کی تصویریں بنی ہو تو کیا ان کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اصل میں تصویر والے کپڑے پہننے سے تو علماء نے منا کیا تصویر کا استعمال وہیں اجازت دی علماء نے جس میں اس کی تحقیر ہوتی ہو تحقیر سے کیا مراد ہے تحقیر یعنی حکارت ہوتی ہو اس کی تازیم نہ ہوتی ہو عظمت ظاہر نہ ہوتی ہو جس سے پائیدان ہو گیا اس کی ذلت ہوتی ہو پائیدان ہو گیا اس پر پاؤں رہتے ہیں یا ایسا کپڑا ہو گیا جس کو پاؤں کے نیچے لیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال بیان کیا تو کمبل میں چونکہ نہ تو تازیم کی صورت بنتی ہے نہ اس طرح کی ذلت کی صورت بنتی ہے لیکن برحال ایک عالی چیز لگتی ہے تو اس حوالے سے کمبل کے استعمال سے گریس کیا جائیں تصویروں والے کمبل استعمال نہ کیا جائیں دوسرا سوال تھوڑا حیران کون ہے کہ خشور خضو حاصل کیا جاتا ہے نمازوں میں اہم ہم سنتے کے آنکھیں بند کر کے حاصل کیا جاتا ہے یعنی بعض لوگوں کو ایسے حاصل ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ کسی کو آنکھیں گھومانے سے خشور خضو حاصل ہوتا ہو وہ کچھ کیلے برحال کہ اس طرح کسی کو خشور خضو حاصل ہوتا ہو اور اگر حاصل ہوتا بھی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ نماز میں آنکھیں گھومانے سے یہ منع کیا گیا خصوصا اوپر آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا اور التفات یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا آدھی سے تو یہ باق اندر تو بیسے ہمیں مینرس کی اس حوالے سے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو شریعت متحارہ کے مطابق ہو تو یہ برحال وسوسہ شیطانی ہی لگتا ہے کہ بندہ جب ادھر ادھر آنکھیں گھومائے گا تو لازمی طور پر اس کو مختلف چیزوں کی طرف نظر جائے گی جب مختلف چیزوں کی طرف اس کی نظر جائے گی تو اس کی توجہ بٹے گی نہ یہ کہ اس کی توجہ نماز کے اندر رہے گی حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوشش یہ کرے کہ دیوار کے قریب ہو جائے بالکل تنہا نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے تنہای کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ دیوار کے جتنا قریب ہو سکتا ہے ہو جائے کیونکہ دور کھڑا رہے گا تو مختلف چیزوں کی طرف اس کی نظر جائے گی تو قریب ہو جائے گا تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا یا کسی آر میں کھڑا ہو جائے یہاں تک علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ منع آیا آنکھوں کو بند کرنے سے لیکن اگر کسی کو خوشو و خضو آنکھیں بند کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے وہ اس لئے حاصل ہوتا ہے کہ بندے کی مکمل توجہ اب ایک طرف ہو جائے گی عریب قریب کی چیزیں اس کو نظر نہیں آئیں گی تو اس کی توجہ نہیں بٹے گی اگرچہ کہ دماغ کہیں اور جا سکتا ہے لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ آنکھیں بند ہوں گی تو عریب قریب کی چیزیں اس کی توجہ نہیں بٹائیں گی تو اس کی آنکھیں بند کرنے کو مستحب قرار دیا جہاں پر اس کا دل خوشو اور خضو آنکھیں بند کرنے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ آنکھیں گھومانے سے حاصل نہیں ہوتا خوشو اور خضو اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے اچھا اگر آنکھیں گھومائیں کسی کو تو کیا وہ نماز ٹوڑ جائے گی نماز تو ہو جائے گی اگر آسمان کی طرف اٹھا گی یوں دیکھ لیا تو نماز مکروع تحریمی ہوگی لیکن نماز برعال ہو گئی اس کی ٹھیک ہے نزاک اللہ تاہر بھئی لندن سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے والے صاف ہوت ہو چکے تو کیا ان کا انتظار کیا جائے گا میت کو رکھا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ نماز جنادہ پڑھ لیں دفنانے میں اور غسل کفن وغیرہ سب چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو بعض وقت لوگ ایک ایک دو دو دن بھی رکھتے ہیں تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے فوری طور پر جب انتقال ہو گیا تو کفن دفن جتنے بھی معاملات ہیں اس کو کرنے چاہیے اور تیزی کے ساتھ اس کو کبرستان کی طرف لے جانا چاہیے اور اس کو دفنہ دینا چاہیے تو اس طرح جو ہمارے یہاں روکے رکھنے کا رواج ہے کہ فولہ آ رہا ہے فولہ آ رہا ہے فولہ آ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے سنت یہی ہے کہ فوری دفنہ دے ہاں اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کے انتظار نہ کیا جائے تو فتنہ و فساد پیدا ہوگا وحشت پیدا ہوگی اور وہ تشویش میں لوگوں کو ڈال دے گا تو وہاں علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ فتنہ فساد کرتا ہے تو روک لے ورنہ اس کو بھی شریعت متہارہ کا یہ حکم بتایا جائے کہ ساری زندگی تم زیارت کرتے رہے اور اب بھی زیارتیں تو ہو ہی سکتی ہیں مختلف طریقوں سے یعنی اگر اس کی موبائل میں تصویرے سے لے لی کہ جس سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کے اندر غم کی تشدید کا نہیں ہوتا سلسلہ تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو اب اصل چیز ہے اس کے لیے اصالے ثواب کرنا آپ کے آنے سے زیادہ اس کے لیے جو بہتری ہے اس کے لیے اصالے ثواب کرنا ہے آپ آئیں ضرور ہیں پاکستان اپنے والد صاحب کی قبر پر بھی حاضری دیں آتے جاتے رہے ہیں ان کے قبر پر لیکن اصل چیز ان کے لیے اصالے ثواب کرنا ہے ان کے لیے اصالے ثواب کرتے رہیں تو کسی کا بھی معاملہ ہو ان کا معاملہ ہو یا کسی اور کا معاملہ ہو تو فوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ میت کا غسل کفن وغیرہ اور اس کو دفن کرنے کی ترقیب کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے اور یہ جو آپ نے اجادت دی ہے کہ بعض صورتوں فتنے والی اس میں بھی پوچھ لیا جائے کسی عالم سے خود ہی فیصلہ کر لیں دیکھیں یہ تو فیصلہ خود ہی کرنا پڑے گا یعنی یوں فیصلہ خود ہی کرنا پڑے گا کہ معلوم ہے مثال کے طور پر بعض داماد ہوتے ہیں بیٹی اور داماد آ رہے ہیں اگر نہیں رکا داماد تو مسئلہ کڑا کر دے گا کہ میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ میرے لئے کچھ دیر کے لئے روک لیتے ہیں حالانکہ اصول یہی ہے کہ اس کے لئے رکنے کی کوئی نہیں ہے یا پر تک بنتی لیکن ایسا وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا تو ٹھیک ہے روک جائیں یا تین چار بھائی ہیں پتہ ہے کہ بڑے بھائی کے لئے نہیں رکا تو وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا تو ٹھیک ہے اس صورت میں وہ روک سکتے ہیں لیکن بہتر یہی جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت بھی کسی علم سے مشورہ کر دیں تو اچھا ہے جزاک اللہ جی مزید کولزوں میں سنائیے دارالفتہ ایل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ماہ سفر میں بالخصوص اور عام دنوں میں ہمارے علاقے میں ایسے پرچے تقسیم ہوتے ہیں جن پر یہ تحریر ہوتی ہے کہ فلا جگہ کے امام صاحب نے خواب میں حضور کی زیارت کیے اور حضور نے ان سے ارشاد فرمایا ہے کہ فلا جمعہ کو یا اس جمعہ کو اتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور جو اس پرچے کو تقسیم کرے گا اسے خوش خبری ملے گی اور جو اسے اگنور کر دے گا یا نہیں چھپائے گا تو وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں یہ ایک اور کال سنائی ہے یہ سوال ہے کہ اسلام میں والدین کو اتنے حقوق دیئے گئے ہیں کہ وہ اولاد سے اپنا ہر بات نمائیں کیا اولاد کا کوئی حق نہیں والدین سے کہ وہ بھی اپنی کو بات ہوا لیں یا اپنا کوئی حاصل لے لیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں حضور باہر سفر میں اور عام دنوں میں پرچے اس طرح کے بہت طرح کے لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں کہ پرچے بانٹ دو انہوں نے پورا تو واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب کو دیارت ہوئی ہے اسی طرح کے اور بھی وسیعت نامے کے نام سے اور مختلف طرح کے پرچے بانٹے جاتے ہیں میسیجز چلتے ہیں میسیجز چلتے ہیں نہیں آگے بڑھیں گے یا پرچے آگے نہیں بانٹیں گے تکلیف میں آ جاؤ گا اور بانٹوں گے تو خبری ملے گی ان کی کوئی شرع حیثیت ہے ان کی شرع حیثیت یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھانا یہ ناجائز ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہ تمہارا مشکت کے اندر پڑھنا حضور علیہ السلام پہ گرہ گزرتا ہے تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور گرہ حضور علیہ السلام پہ گزرتا ہے اور دوسری بات میں آگے حدیث ارز کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ امت اگر تکلیف کے اندر پڑھتی ہے تو آپ علیہ السلام پہ گرہ گزرتا ہے اور یہ جو پرچہ آگے باتنے کا کہہ رہے ہیں اب مثال کے طور پر میرے پاس ایک پرچہ آتا ہے یا میرے پاس ایک ایسیمیس آتا ہے کہ آپ اس کو اگر آگے دس بندوں کو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا اب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ میں اس کو فوٹوکاپی کروا کے آگے بھیج سکوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پر ایک کوئی ایسی چیز لازم آگئی کہ جو مجھ پر لازم نہیں تھی کہ اس نے مجھے آگے دے دیا اور اب مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اس پرچے کو آگے بھیجوں اسی طرح اس نے مجھے ایسیمیس کر دیا آگے اب میں دس بندوں کو آگے بھیجوں جن دس بندوں کو میں آگے بھیج رہا ہوں ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ آگے دس بندوں کو بھیجیں وہ سب کے سب پریشانی میں مبتلا تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق ہے آپ علیہ السلام کی طبیعت کے مطابق ہے تو ایسے افراد کو ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ جو اصلا نہیں دوسری بات یہ کہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹی بات بھاندے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کی جائے کریں گے منصوب تو ناجائز و حرام ہوگا یعنی اس طرح کی بات متصور ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے کہ تم اگر یہ دس کو آگے نہیں پہنچاؤگے جو بھی آگے نہیں پہنچائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام تبلیغ کر کے ہمیں جا چکے ہیں ہمیں اصول اور ذابطے سارے بتا دیئے ہیں قوائد بتا دیئے ہیں کہ جن کی روشنی میں شریعت کے احکام بیان کی جاتے ہیں اب ایک ای چیزہ اسی لازم کی جا رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کی تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوڑ باننا ہے اور حضور علیہ السلام پر جھوڑ باننا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانا ہے حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوڑ بانتا ہے اگرچہ کہ اہل سنت کا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے دیگر مسائل کے اندر کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے بڑا گناہ کرتا ہے تو علماء اہل سنت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اگرچہ کہ جمہور علماء ایک تعداد علماء کی اسی پر ہے بڑی تعداد کہ اگر کسی نے جان بوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن دیگر گناہوں کے مقابلے میں اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے امام ابو محمد الجوائنی رحمت اللہ تعالی جو امام الحرمین کے والد گرامی ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی بہت بڑے مہدیس گزرے ہیں ان کا اپنا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ علماء نے اس کا رد کیا لیکن ان کا یہ موقف ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے علماء کی ایک تعداد ہے ابن ناصر الدین مالکی رحمت اللہ تعالی اور ایک تعداد نے اسی بات کو اختیار کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ کہ ہم اس موقف کو نہیں لیتے لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں اس لیے ڈھڑنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمیں اسی بات کو منصوب کر رہے ہیں لہذا اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی خط آتا ہے اس طرح کا کوئی ایسیمس آتا ہے تو فوری ڈیلیٹ کریں ہرگز اس کو آگے نہ بڑھائیں اور اگر وہ شخص جس نے یہ بھیجا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو لازمی طور پر سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے اندر آپ کی سنت کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے اب جیسے ربیل اول شریف آنے والا ہے یا رمضان شریف آتا ہے تو میسے چلتے ہیں جس نے اس مہینے کے آنے کی تو اس طرح کے جو آگے یہ تو میڈین پاکستان ہندوستان ہیں یعنی ایسی حدیثیں تو کتوب حدیث کے اندر تو نہیں ہیں وہ یہیں کی پیداوار ہیں تو اس پر تو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے ابھی سے چلنا شروع ہو چکی ہیں برحال بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اسے افراد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے مبارک بات دے دی ہے تو ایسی کوئی حدیثیں پاک نہیں ہیں کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہو کہ ربیل نور کے آنے کی یا رمضان کے آنے کی اب تو ہر مہینی کی چل پڑی ہے زلحچ کی چل پڑی محرم کی چل پڑی پتہ نہیں اللہ نہ کرے احسانہوں کی جنوری فروری کی چل پڑے تو اس لیے یہ جو اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں علماء نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ حدیث طیبہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل آئیں گی اگر کسی نے جانبوچ کے اس طرح کیا یا جس نے جانبوچ کے اسی بنائی ہے تو اس کے پر یہ حکم آئے گا اور جس تک اب ہماری بات پہنچ چکی ہے ان پر بھی لازم ہے کہ ایسی حدیث کو آگے نہ بڑھائیں جس نے آگے بڑھائی ہے جس نے بھیجی ہے اس کو بھی پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں احتیاط یہی ہے کہ ہوئی چیزیں آگے بڑھائی جائیں جن کی مستند ہونے کے بارے ملوں نزاک اللہ جی والدین کے تو حقوق ہیں والدین تو اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں کیا والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں دیکھیں ہاں دو باتیں میں ارز کروں گا پہلی بات تو یہ کہ اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ پر کچھ حقوق ہو جاتے ہیں باپ کے کچھ احکام آ جاتے ہیں کہ وہ کسی خاتون سے نکاح کرے گا پھر آگے کے دیگر معاملات کی شروع ہو جاتے ہیں آلہ درد امام علی سنت کا پورا ایک رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے والدین کے حقوق اولاد کے حقوق میاں بیوی کے حقوق سب کو بیان کیا ہے اور المدینہ العلمیہ کی کتاب تربیت اولاد کے نام سے اس میں بھی والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق نہ ہو اولاد کے حقوق بھی موجود ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے لیکن عمومی طور پر اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا عمومی طور پر اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اولاد کو کرنی ہوتی ہے اپنی پسند کی شادی اور ایسی جگہ شادی کرنی ہوتی ہے کہ جہاں اس کے عشق مجازی کے چکر چلے ہوتے ہیں اور وہ ناجائز و حرام کام کے در مبتلا ہوتا ہے اب وہ نکاح کے لیے والدین کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں میرا نکاح کروا دیں تو اب والدین والدین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کا بھلا کہاں پر ہے تو لہذا وہ وہاں پر نکاح نہیں کرواتے اب یہاں پر لوگوں کو یاد آتا ہے کہ کیا ہمارا کو حق نہیں ہے والدین کے اوپر اور ہم کیا پسند کی شادی نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے ایسی پسند کی شادی کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا یعنی یہ جو سارے چکر چلتے رہے ہیں یہ سارے ناجائز و حرام ہیں جن سے بچنا آپ پر لازم ہے اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو لڑکا کہہ رہے نا جو بھی کہہ رہا ہے ایکس وائی زیڈ کہ والدین پر ہمارے کوک نہیں ہیں ذرا اپنے آپ کو اپنی والدین کی جگہ پر رکھ کے سوچیں کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو اس وقت آپ کی والدہ کس طریقے سے آپ کی گندگی کو صاف کرتی تھی کس تکلیف کے ساتھ اس نے آپ کو پالا آپ کے والد صاحب آپ کے لئے کتنی محنت کر کے اتنا پال پوس کے آپ کو بڑا کیا اور آج آپ کو جب آپ کی خواہش کے خلاف ایک بات ہوگی تو اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میرا کوئی والدین پر حق نہیں ہے کل بڑے ہو کر یہی کام اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اسی طرح عورت کو سوچنا چاہیے کہ اگر کل کو میرا بیٹا یا میری بیٹی اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو پھر میں کیا کروں تو اس لیے اولاد کے حقوق سے انکار نہیں ہے لیکن اس طرح کے حقوق جو ہوتے ہیں ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا یہ جو پسند کی شادیوں کے چکر ہیں عمومی طور پر ناجائز طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں اور والدین جب بنا کرتے ہیں تو والدین دھیرو باتیں اپنی اولاد کی بہتری کی دیکھ کر ہی اس کو بنا کرتے ہیں محبت بھی ہوتی ہے لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی پیروی کریں والدین کی اتبا کریں جزاک اللہ جی مزید کول سمجھ سنائیے میرا فال ہے کہ یہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام اور عدیس سکران بخیر اللہ اس کی پاگئی سے مصنع آردیا کا جگہ پر آفر بہتری ہوتی ہے جی ایک اور کول سنائیے میں محمد اختر جان صاحب زلہ نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز فجر کے بعد سوج نکلنے کے وقت جو نماز چاشت پڑی جاتی ہے اس کی کتنی رکاتیں ہوتی ہیں برائے کرم تفصیل سے بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی ایک اور کول سنائیے موبائل فون پر قرآن شریف کی طلاع وقت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ارز کرتے ہیں تلاوت کے حوالے سے مقدس اور آق اخبار وغیرہ دیگر پر تو جو بھی سوال پوچھا ارشاد فرمائی ہے یہ پوچھ لیتے ہیں اس میں احتیاط کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو روڈ پر تو اس کو اٹھائیں گے اٹھا کے اس کو کسی اونچے مقام پر جہاں اس کا عدب و اترام ہو سکے اس کے لئے جو ڈبے رکھے گئے ہیں اس کے اندر اس کو تھنڈا کروانے کی ترقیب بنائے اور خود کوشش کریں کہ ایسے اخبارات وغیرہ سے گریز کریں کہ جہاں پر جس میں یہ چیزیں لکھی ہوں وہ کسی مقدس کسی جگہ پر گرنی نہیں چاہیے چاہے اخبارات ہوں چاہے کوئی اور پیپرز ہوں کہ جس پر یہ نام وغیرہ لکھی ہوں تو اس کو زمین پر آنے سے بچانے کی کوشش کریں اور جو ٹھنڈا کرنے کے لئے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسی میں اس کو ڈال دیں اس پر امیرالی سنت کی تحریر موجود ہے فیضان بسم اللہ آپ کی جو کتاب ہے فیضان سنت جلدول کا ایک باب ہے اس میں امیرالی سنت نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے اس کی احتیاطیں بزرگوں کے اس پر واقعات وغیرہ سب ذکر کی ہیں تو اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن برحال اس کی عدب کرنا تعظیم کرنا یہ مسلمان پر ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن کس قدر لازم کلائے گا ایک روڑ پر چل رہا کچھ نہ کچھ ہوتے ہی روڑوں پر دھونڈے گا نظریں رکھے گا کیا کرے گا دیکھیں اس کا تو مکلف نہیں کریں گے اس کو کہ ایک ایک چیز کو وہ دیکھتا رہے دردر نظریں گھمائے گا تو اچھی بات ہے یعنی اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے کہ روڑ پر کوئی چیز نظر آئے گی مقدس نام والی تو اٹھا کے میں مقدس جگہ اونچی جگہ پر رکھ دوں گا یا ٹھنڈے کروانے کی جگہ پر ڈال دوں گا تو باعث سعادت ہے اس کے لئے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولاید عطا فرما دی کسی کے بخشش کر دی ایسے معاملات تو ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے لیکن اس پر ہم لازمی قرار نہیں دیں گے کہ اس پر لازم ہو جائے کہ وہ راستے میں نظر گھماتا وجہ جائے کہ اس کو کوئی کاغذ وغیرہ نظر آئے تو وہ اوپر رکھ دے ہاں جب اللہ اور اس کے رسول کا نام مقدس نام نظر آ گیا تو اب اس کو اٹھا کے کسی ڈبے کے اندر ڈال دیں نمازیں چاشت جو ہے فجر کی دماغ کے بعد پڑھی جاتی ہے شراغ چاشت تو چاشت کی رکاتیں کتنی ہوتی ہیں اس حوالے سے معلوم کر رہے ہیں یہ سورت طلوع ہونے کے وقت کا کہہ رہے تھے تو سورت طلوع ہونے کے وقت نہیں ہے بلکہ سورت طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد یہ وقت ہوتا ہے شروع تو اس وقت اشراق کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے تو اشراق و چاشت ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھی جائے کہ جب سورج کے اندر اچھی بھلی گرمی آ جائے یعنی تقریباً ایک گھنٹہ گزرے گا تو اس میں گرمی پیدا ہو چکی ہوگی تو اس وقت پڑھے تو زیادہ اچھا ہے چاشت کی نماز جو ہے اس کی کم از کم دو رکاتیں اور زیادہ زیادہ بارہ رکاتیں ذکر کی گئے اس سے زیادہ بھی پڑھے گا تو پڑھ سکتا ہے فضیلتیں بہت ساری ہیں اس کے میں ایک دو فضیلتیں یہ بھارے شریف سے ارس کر دیتا ہوں حدیث طیبہ اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں حدیث میں ہے کہ جس نے چاشت کی بارہ رکاتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں صدقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے یعنی ہر ہر جوڑ کے بدلے یہ صدقہ ہے اور صاحب بھارے شریف فرماتے ہیں کہ کل تین سو ساٹھ جوڑ انسان کی جسم میں تو ہر تسبیع صدقہ ہے ہر حمد صدقہ ہے اور لا ارہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے یعنی یہ ساری چیزیں صدقے کے اندر آتی ہیں تو اگر یہ ساری تین سو ساٹھ مرتبہ یہ چیز ادا کی تو ایک ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا اور ان کے مزید حدیث پاک میں فرمایا اور ان سب کی طرف سے دو رکعتیں چاش کی قفایت کرتی ہیں دو رکعتیں پڑھ لے تو تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا یعنی انسانی جسم کا صدقہ کیسا ہے ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم شروع دن میں میرے لئے چار رکعت پڑھ لے آخر دن تک میں تیری قفایت کرو چار رکعت چاش کی پڑھ لی تو آخری دن تک یعنی دن کے آخر حصے تک اللہ تعالیٰ اس کے لئے قفایت فرمائے گا اس کے انہیں مشکلات بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبرانی کے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے دو رکعت چاش کی پڑی غافلین میں نہیں لکھا جائے گا غافل نہیں ہوگا اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا اور جو چار پڑے عابدین کے اندر عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور جو چھ پڑے اس دن اس کی قفایت کی گئی اور جو آٹھ پڑے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا خشو خضو کے ساتھ عبادت کرنے والوں میں لکھے گا باعدب لوگوں میں لکھے گا اور جو بارہ پڑے اللہ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اور کوئی دین یارات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت بندے پر ہوتی رہتی ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کا کسی کو توفیق دے دے کسی کے دل کے اندر الہام ڈال دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو چاش کی دو رکعتوں پر محافظت کرے یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے اس کو تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاک کے برابر تو یہ کچھ فضائل بھار شریعت کی چوتھے حصے کے اندر چاش کی نماز کے تحت لکھے ہوئے ہیں تو ان کو پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوں گے اور دو رکعت چار رکعت چھے رکعت آٹھ رکعت بارہ رکعت سب کی فضیلتیں اس کے اندر موجود ہیں تو دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور بارہ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح اشراق کے بھی دو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے دو پڑھ سکتے ہیں اشراق چاش میں ترتیب ہے میں نے ارس کی نا ٹائم دونوں کا ایک ہی ہے یعنی جیسے ہی صورت طلوع ہوا اس کے بیس منٹ کے بعد اشراق کو چاش دونوں کا وقت شروع ہوگی آپ چاہیں پہلے چاش پڑھنے چاہیں پہلے اشراق پڑھنے لیکن چاش کے حوالے سے میں نے ارس کیا کہ صورت جب تھوڑا سا نکل آئے گرمی اس میں پیدا ہو جائے تو اس وقت پڑھنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے یا جیسے عام نماز پڑھتے ہیں جیسے عام نفل پڑھتے ہیں نیت یہ کرنی ہوگی اشراق کی نفل چاش کے نفل جدا کر اللہ ارمی ٹھو میٹے اسلام بھئے آپ نے سنا کہ کتنی فضیلتیں ہیں انسان کے جسم کا صدقہ اس پیاری پیاری نماز سے ادا ہو جاتا ہے تو کوشش فرمائیں مدنی انعامات کے اندر بھی اس نماز کو پڑھنے کی ترغیہ بھی لائے گئی اس کے مطالق سوال کیا گیا اشراق کی نواز سے مطالق سوال کیا گیا تو اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے نیت کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے موبائل فون پر تلاوت قرآن کرنا اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے بلا وضو تو بے وضو موبائل فون پر ہو یا ویسے ہی ہو تلاوت قرآن بے وضو کی جا سکتی ہے بے غسلے نہیں کی جا سکتی یعنی کوئی غسل والا نہیں ہے جس پر غسل فرض ہے اس پر تو لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا سوائے جس پر غسل فرض ہو صرف ان صورتوں کو یا آیتوں کو وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی سنا یا دعا کا معنی پائے جائے تو ان کو دعا اور سنا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن بے وضو شخص جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے قرآن پاک اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہی کہ باوضو ہونا چاہیے تو موبائل پہ پڑھے یا بغیر موبائل پہ پڑھے دونوں صورتوں میں اس کے لئے بے وضو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے البتہ نہ قرآن پاک کو کتاب کی صورت میں جو سامنے موجود ہو اس کو چھو سکتا ہے نہ موبائل پر جو قرآن پاک اس کے سامنے موجود ہے ٹچ سکرین ہے تو اس حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوے گا بے وضو اس کو نہیں چھوے گا دیکھ دیکھ کے تو پڑھنے میں کوہرج نہیں ہے البتہ ہاتھ اس کو وہ نہیں لگا سکتا جزاک اللہ جی مزید کالز ہمیں سنائیے یہ معلومات کرنی تھی میں اپنی والدہ کو عمرہ پہ بھیجنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس اتنے گجائز نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کسی کو بھیجوں ان کی عیج ہے پچاس سال تو ان کے ساتھ ان کی سسٹر ہے اور ان کے ہسپینڈ ہے تو جا سکتی ہے یہ جی خالہ کیسا جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں میرا رہا محمد شفیق ہے میں مدینہ منورہ سے بہت رہا ہوں حسنہ یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہے اس کی ایک نماز قضا ہوگی وہ گھر واپس آ کر وہ قضا پڑے گا یا پوری نماز پڑے گا جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں والدہ عمرے پر جانا چاہتی ہیں لیکن ساتھ غالباً ان کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ساتھ بھیجنے کے اسباب نہیں ہے البتہ والدہ کی بہن اور ان کے شوہر وہ جا رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہے جی نہیں یعنی وہ ان کے بہنوئی ہیں جی نہیں تو بہنوئی یہ نہ محرم ہوتا ہے محرم نہیں ہوتا پچ پن سال کی والدہ ہیں پچ پن سال کیوں یا سو سال کیوں عورت کے لیے جب وہ شریع سفر کرے گی شہر سے باہر جائے گی تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے کیونکہ عمرہ ہو یا کوئی بھی سفر ہو اس کے لیے محرم نہیں ہوگا تو پھر اس کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی تو عمرہ سے مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالی کو رازی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنی ہے تو ظاہر رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی جب اسی طرح سے عمرہ کیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے لہذا اگر یہ بغیر محرم کے جائیں گی تو ایک ناجائز و حرام کام کریں گی تو ان کا جانب بائی سے ثواب نہیں بلکہ ان کے لیے بائی سے گناہ ہوگا گناہ ملے گا تو اس لیے ہرگز ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدہ کو اپنے جو ان کے بہنوئی ہیں جو ان کے نام محرم ہیں ان کے ساتھ وہ بھیج سکیں اس کی اجازت نہیں ہے سفر میں کوئی نماز کذا ہوگی اب حالت اقامت میں آگئے تو اب وہ کذا کہلائے گی ادا کہلائے گی کہلائے گی تو وہ کذا زائر سی بات ہے مثال کے طور پر یہ گئے تھے سفر میں اور راستے میں ان کی اثر زہر یا عشاء کی نماز کذا ہوگئی تو اگر جانبوچ کے کذا کی ہے تو اس پر توبہ بھی کرنا ہوگی یعنی جانبوچ کے اتنی تاخر کر دی تو اس صورت میں ان کو گناہ ہوگا اور توبہ کرنا پڑے گی کہ نماز کذا کیوں کی برحال جانبوچ کے کی یا غلطی سے ہوئی باہر صورت ان پر اس کی کذا کرنا ضروری ہے اور سفر کی حالت میں جو نماز کذا ہوئی ہے وہ کسر ہی پڑی جائے گی دو کذا ہوئی تو دو ہی پڑی جائے گی یعنی زہر کی نماز کذا ہوگئی ہے تو اس کے فرض دو ہی پڑنے ہیں ان چونکہ کسر میں کذا ہوئی ہے تو اس لیے کسر ہی پڑے جائیں گے اسی طرح عصر و عشاء کے جو فرض ہیں وہ دو دو ہی پڑے جائیں گے ٹھیک ہے وقیہ مغرب اور فجر تو ہوتی تین ہوتی ہیں اس کی کسر ہے ہی نہیں وطر کی بھی کذا کی جائے گی جزاک اللہ جی مدید کالد ہمیں سنائیے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک ازان کے بعد دوسری ازان کا بھی جواب بینہ فرض ہے یا نہیں انشاءاللہ گروہ ارز کرتے ہیں یہ ایک اور گول سنائیے میں اوالی سے بہت رہا ہوں میرا کاروبار ہے مرسیکلوں کا تو ہم مرسیکل ادھارہ دیتے ہیں دو مہینے کے لیے لیکن وہ بندہ زویٹ کرتا ہے مہینہ لیٹ کرتا ہے ہم اس سے کو جریمانہ وصول کر سکتے ہیں پھر جریمانہ جو وصول کر رہا ہے ہم اپنے پاس آخر کرتے ہیں یا پھر وہ وصول کرتے ہیں ایک ازان کے بعد دوسری ازان اگر ہوتی جیسے آج کل مساجد بہت زیادہ ہوتی ہے ایک ازان ہو گئی اس کا جواب دے دیا کیا دوسری ازان کا جواب دینا فرض کہہ رہے ہیں کیا فرض ہے واجب ہے کیا ہے دیکھیں ازان کا جواب دینا زبان سے بائی سے سعادت ہے حدیث طیبہ میں بھی اس کا حکم آیا ہے کہ جب موزن ازان کہے تو جیسا وہ کہتا جائے بیسے تم پیچھے کہتے جاؤ اور بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا کہ یہ کہنا کا حکم آیا ہے علماء نے فرمایا دونوں ایک ساتھ ملا کے تو حدیث طیبہ میں اس کا حکم آیا ہے لہذا بندے کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور حدیث پاک کے مطابق مرد اگر موزن کے پیچھے ایک کلمہ کی بولتا جائے تو ہر ہر کلمہ کے بدلے اللہ تبارک وطالہ اس کو دو دو لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے بہت بڑا ثواب ہے لہذا بندے کو یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے موقع اس کو ازان کا جواب دینا چاہیے لیکن اس ازان کے جواب کو دینے کو فرض قرار دینا یہ درست نہیں ہے یہ مستحاب اچھا کام ہے اگر کوئی ازان کا جواب دے گا تو باعث سعادت ہے باعث سواب ہے سواب اس کو ملے گا لیکن اگر کسی نے نہ دیا تو اس کے پر گناہ نہیں ہے البتہ ازان جب ہو رہی ہو تو اس وقت باتوں میں مشغول ہونا یا کسی اور کام کے اندر ایسا مشغول ہونا کہ ازان جس سے احترام مجروح ہوتا ہو اس صورت میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان زیادہ ہو جائے البتہ اگر وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہے جہاں وہ نوکری کرتا ہے اور وہ ادارہ وقف کا ہے یا مالک کے طرف سے وہاں پر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ازان کے جواب دینے کے لئے رک جائے تو پھر اس صورت میں جو کام وہ کر رہے وہ کام کرتا رہے گا اور اسی دوران وہ ازان کا جواب بھی دیتا رہے اگر کام بسٹرب نہیں ہوتا تو تو برحال ازان کے دوران فضول دنیاوی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے ازان کا جواب نہیں دیا تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن برحال سعادت سے محرومی ہے نیکیوں سے محرومی ہے تو اگر کوئی عذر نہیں ہے کوئی جبوری نہیں ہے تو لازمی طور پر ازان کا جواب دے دینا چاہیے تاکہ اس کو اتنا زیادہ ثواب یہ مل سکے اور ازان کے جواب پر کیا کیا فضیلتیں ہیں کتنا ثواب ملتا ہے یہ ساری باتیں الحمدللہ امیر احل سنت کے رسالے فیدان ازان کے اندر موجود ہیں یہ رسالہ بہتی پیارا ہے ازان دینے کی جو ہے طریقہ کار گسرہ الفاظ کہہ جاتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں اقامت کے کیا الفاظ ہیں یہ ساری باتیں اس رسالے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں اسی طرح ابھی کچھ دیر پہلے قضاء نماز سے متعلق سوال ہوا سفر کی نماز سے متعلق سوال ہوا تو ان دونوں موضوعات پر بھی امیر احل سنت کے رسالے قضاء نمازوں کا طریقہ اور دوسرا رسالہ مسافر کی نماز تو یہ رسالے بھی الحمدللہ ان مسائل پر مشتمل ہیں جو آسان الفاظ کے اندر جو ہے ان مسائل کا احاطہ کرتے ہیں یہ تینوں رسالے قضاء نمازوں کا طریقہ مسافر کی نماز اور فیدانِ ادان اور اس کے علاوہ بھی دیگر نو رسائل جس میں وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ اور فاتحہ کا طریقہ اسی طرح اور بھی دیگر رسائل جو ہیں یہ سارے کے سارے امیر احل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہیں مختلف زبانوں کے اندر اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے مکتبات المدینہ پر یہ کتاب دستیاب ہے اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی مختلف زبانوں کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ الحمدللہ یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے اس کتاب کو ضرور حاصل کی دی اپنے گھر میں رکھیے خود بھی پڑھئے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے دیگر رشتہ داروں کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے انشاءاللہ بہت زیادہ مسائل سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا حضور موٹر سائیکل کا کاروبار کرتے ہیں اور اکثر اس کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ کسٹوں پر دیا جاتا ہے اور وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اب اگر کسٹ لیٹ ہوتی ہے تاخیر ہو جاتی ہے تو جرمانے وصول کیا جاتے ہیں تو کیا یہ جرمانہ وصول کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کر سکتے ہیں تو کیا وہ خود رکھ لیں یا پھر کسی اور غریب کو دے دیں کیا کیا جائے گا دیکھیں اس پر تو کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں یہ تو ناجائز و حرام ہے کہ کوئی کسٹ لیٹ ہو جائے گی تو اتنے پیسے آپ سے مزید لیں گے تو یہ ناجائز و حرام ہے اگر وہ پیسے لیے ہیں تو اس کو دینا واپس کرنا لازم ہے ایسا ہی ہرگز نہیں کر سکتے تو دوسرے سوال کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ جب لے ہی نہیں سکتے تو اپنے پاس سکتا ہے کسی دوسرے کو دینے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ جرمانہ لگا کر اگر وہ کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار کرنا ہی ناجائز ہوگا یعنی شرط ہی نہیں لگا سکتے یہ بغیر شرط کے لگائیں گے اور جرمانہ ہرگز نہیں لے سکتے جزاک اللہ جی مزید کول ہمیں سنوئے آپ کی بارگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک دوست ہے وہ پانچ دسمبر کی رات کو بیرون ملک جا رہے ہیں اور بیس دسمبر کی دوپیر میں وہ پاکستان دوبارہ آ جائیں گے تو آپ کی بارگرام میں سوال یہ ہے کہ یہ کل پندرہ دن یا چودہ دن اس طرح کچھ بنتے ہیں تو آیا وہ مسافر ہوگا یا مقیم رہے گا اگر بلفرز وہاں پہ جانے کے بعد اسے کچھ دن بڑھ جاتے ہیں تو اب وہ کونسی نماز پڑے گا اور اگر نہیں پڑھتے فکس اپ گنفرم معلوم ہے کہ بیس تاریخ کو آ جاؤں گا تو اب وہ کونسی قصر پڑے گا مکمل نماز پڑے گا محمد علیہ تاریخ بات کر رہا ہوں وہ کمپنی والے لون دیتے ہیں لیکن وہ انٹرسٹ پر لون دیتے ہیں کیا مطلب یہ لون لینا جائز ہے گائی کے لیے یہ گھر کے لیے محمد علیہ تاریخ بات کر رہا ہوں میرا داروح اس طرح میں سوال یہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قصر نماز ہوتی ہے سلائم بینے میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا سلائم بھائیوں کے لیے مختلف ہوتا ہے یا سلائم بینوں کے لیے مختلف ہوتا ہے اور سمت نواخل بھی اداعی اس میں کی جائیں گی یا صرف فرض کی قصر کی جائے گی جی ضرور ارز کرتے ہیں حضور دوست ہیں وہ سفر پر جا رہے ہیں ویرون ملک پان دسمبر کو جائیں گے اور بیس دسمبر کی دوپیر کو واپس آئیں گے تو اب یہ خود ہی انہوں نے کہا ان کو چودہ دن ہے یا پندرہ دن ہے تو کیا یہ مسافر کہلائیں گے اور اگر مسافر ہیں تو وہاں جا کر اگر دن اور بڑھ جاتے ہیں تو کیا اب کون سی نماز پڑھیں گے دیکھیں اس میں راتوں کا لحاظ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں یہ بیرون ملک پہنچ جاتے ہیں رات میں اور پندرہ راتیں اگر وہاں پر گزارنے کی ان کی نیت ہے کہ میں پندرہ راتیں یہاں پر رہوں گا تو اس صورت میں انہوں نے پوری نماز پڑھنی ہے جبکہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ ان کے علاقے سے بانوے کلومیٹر دور ہو اور ایک ہی جگہ پر وہ جا رہے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے وہاں پوری نماز پڑھنی ہے اور اگر پندرہ راتیں نہیں ہیں پندرہ راتوں سے یہ کم پڑھتی ہیں ان کی کہ وہ وہاں پر پہنچیں گے تو رات گزر چکی ہوگی یا نصف زیادہ گزر چکی ہے وقت گزر چکا ہے پندرہ راتیں ان کو نہیں مل رہی تو اس صورت میں انہوں نے کسر نماز پڑھنی ہے پھر اگر آگے بھلے وہ وہاں پہ پہنچ کے ان کی ذہن کے اندری باتیں آتی رہیں کہ اگر کام ہوا تو میں مزید رک جاؤں گا ٹائم مل گیا تو مزید رک جاؤں گا اس سے ان کی مسافر ہونے پہ فرق نہیں پڑے گا اختہ نیت کے ساتھ یہاں سے ہی گئے ہوں کہ میں نے پندرہ راتیں وہاں پہ گزارنی ہے تو اس صورت میں ان کو پوری نماز پڑھنا ہوگی ورنہ ان کو کسر نماز ادا کریں ساجد اکبال بھئی کہتے ہیں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور وہ کمپنی کرز بھی دیتی ہے لون دیتی ہے لیکن سودھ لیتی ہے انٹرسٹ لیتی ہے کیا اس سے میں لے سکتا ہوں بھر کے لیے گاڑی کے لیے ظاہر ناجائز و حرام ہے انٹرسٹ سودھ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے لہذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی سے لون لے سکیں کسر نمازوں سے متعلق ہم نے ابھی سوال شامل کیا تھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کسر میں فرق ہے یا ایک ہی طریقہ کارے دونے کسر نماز پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے جس طرح سے اسلامی بھائی زہر اثر اور عشاء کی چار رکعت فرض جو ہیں ان کو ادا کریں گے اسی طرح اسلامی بھائیوں نے بھی اسی طرح ادا کرنی ہے اور جہاں تک رہا سنتوں اور نوافل کا معاملہ تو یہاں عمومی طور پر غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ بہت عام ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر نفل پڑھنے ہی نہیں چاہیے اس طرح سنتیں پڑھنے ہی نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے اگر آپ ایسی بھاگ دوڑ کے عالم کے اندر ہیں روہ روی کے عالم کے اندر ہیں کہ مثال کے طور پر ٹرین میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں سنتیں پڑھنے لگوں گا تو بھاگ دوڑ لگ جائے گی مجھے چڑھنے اچھ ٹرین میں تو ایسی حالت کے اندر علماء نے فرمائے کہ وہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے ورنہ سنتیں موقع دا اس طرح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ اب جا چکے ہیں سفر میں اپنے کسی رشتدار کے گھر پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں تمام کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہ کہاں سے ممنوع ہو گیا کہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے سنتیں نہیں پڑھ سکتے ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ کسی جگہ پر پرسکون ہیں تو وہاں پر آپ سنتیں موقع دا تو لازمی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سنتیں غیر موقع دا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے یہ ایک اور کال سنا دی رہی ہے میرا محمد سلیم رضا عطاری ہے میں بہاول پر مہرہ والا سے سوال عرض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر یہ لوگوں کا ماننا یا کہنا ہے کہ جو بھی عصال سواب کیا جائے وہ مغرب سے پہلے پہلے کر دیا جائے مغرب کے بعد عصال سواب پرنا جائز نہیں اس طریقے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے عصال سواب کے مغرب سے پہلے اور یہ اس کو عقیدہ کہیں گے یہ بھی دونوں باتیں ارشاد ہیں یعنی اگر اس کا نظریہ وہ رکھتا ہے تو اس پر یہ تو ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے عقیدہ سے میں دل کے پختہ ارادے کو بولتے ہیں نظریہ کو بولتے ہیں دل کے اندر جو خیال پختہ کر لیا جائے تو یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی عصال سواب کیا جائے گا یا کوئی اس کا الٹا رکھتا ہے کہ مغرب کے بعد ہی عصال سواب کیا جائے گا کیا جاتا ہے بیسوہ کیا جاتا ہے دسوہ کیا جاتا ہے تیجہ کیا جاتا ہے برسی کی جاتی ہے گیاروی باروی کی جاتی ہے تو اس میں ہرگز کسی کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اسی وقت میں کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کی ہی نہیں جا سکتی تو یہ جو چالیسوہ ہیں تیجہ ہے دسوہ ہیں بیسوہ ہیں یہ اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ عوام جمع ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ عصال سواب یہ کر سکیں مردے کے لیے جو موت میت ہے اس کے لیے لازمی سمجھنا اس کو بھی درست نہیں ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مغرب سے پہلے ہی کیا جا سکتا ہے مغرب کے بعد نہیں کیا جا سکتا بلکل غلط ہے مغرب کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور مغرب سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا فوق ختم ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے